بقریت کے حوالے سے اس ٹرانسمیشن کا انخواد کیا گیا ہے میرے ایوان میں حضرت علامہ مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ موجود ہیں ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں ناظرے اکرام خربانی سنت ابراہیمی ہیں اس حوالے سے آج ہم کچھ مسائل اور فضائل جانیں گے حضرت علامہ افضل برکاتی صاحب ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ خربانی کی کیا فضائل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربکا ونحر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم قربانی ایک اہم عبادت ہے اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاة والتسلیم کی سنت مبارکہ ہیں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیم نے قربانی کو کبھی ترک نہیں فرمایا آپ قربانی کا احتمام فرماتے رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے حوالے سے اس کی فضیلت اگر میں آپ کو بتاؤں تو قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہا سے بہتر یعنی جانور کو زباہ کرنے سے بہتر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں بلکہ ان دنوں کے اندر جانور کو زباہ کیا جائے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے مقصد سے جو ہے جانور کو زباہ کیا جائے یہ عمل اللہ کی نزدیک اتنا مقبول ہے اتنا محبوب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے انعام کیا ہے مفہوم حدیث ہیں میرا آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی آتا فرماتا ہے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا ان کے متعلق آپ بتائیں ان کا کیا حکم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی ہر بال کے عوض میں اللہ رب العزت نیکی آتا فرماتا ہے اب آپ خود جان سکتے ہیں کہ ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں بال ہوں گے اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل کی برکت سے اس کو کتنی نیکی آتا فرما سکتا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں سبحان اللہ ناظرین اکرام بہت سارے لوگ جھوڑ رہے ہیں ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں لائف جوائن کرنے والوں کا ہم دلی خیر مخدم کرتے ہیں آپ ہمارے اس پروگرام کو لائف کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آئیے آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے قربانی ہر مالی کے نصاب مسلمان آقل والغ آزاد پر واجب ہے یعنی قربانی کے واجب ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے غیر مسلموں پر قربانی واجب نہیں اسی طریقے سے آقل والغ نابالغ ہے چھوٹا بچہ ہے اس پر قربانی واجب نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی کے نصاب ہونا یعنی جو قربانی کر رہا ہے اس کے بعد اتنا مال مسلمان تو ہے آقل والغ بھی ہے آزاد بھی ہے مگر غریب ہے فقیر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں مالی کے نصاب ہونے کے حوالے سے کہ مالی کے نصاب ہونے کی جو شرط بتائی گئی ہے یعنی ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی اس کے پاس رقم ہو جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید آ جا سکے عمومی طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تقریباً تقریباً بیس سے اکیس ہزار روپے کی رقم اگر آپ حاصل کر لیں تو اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید آ جا سکتا ہے تو اتنی اگر مالیت ہے تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑا روپیہ ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی خرید آ جا سکتا ہے تو اتنی مالیت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مالی کے نصاب کہلائیں گے حاجت اصلیہ کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر حاجت اصلیہ کی سے کہتے ہیں تو جو ضرورت کی چیزیں رہنے کا مکان ہے پہننے کے کپڑے ہیں اور اس طریقے میں جو ضرورت کے سامانے اس کے علاوہ اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی کرنا یہ واجب ہو جائے گا اب ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جو زکاة دینے کے لیے بھی صاحبی نصاب ہونا ضروری ہے قربانی کے اندر بھی مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکاة کے لیے سال گزرنا ضروری حولان حول ایک سال گزرنا مال پر مالی کی نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے مگر قربانی میں ایسا نہیں ہے اگر نوز الحجہ یا گیارہ یا بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک اگر کوئی مالی کی نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اچھا قربانی کے ایام کتنے ہونا یہ بتا قربانی کے ایام دس زلحجہ گیارہ زلحجہ اور بارہ زلحجہ یہ تین دن جو ہیں قربانی کے ہیں اور قربانی رات میں جا سکتی ہے ایسے دن میں کرنا مستحب ہے اگر رات میں بھی کر کوئی قربانی کرتا ہے قربانی ہو جائے گی مگر مکروح ہوگی اس لئے بہتر یہ کہ دن کے وقت میں قربانی کی جائے رات کے وجہ کیون جانوروں کی قربانی کرنا یہ سنت ہے قربانی جو ہے آپ بکرے کی کر سکتے ہیں بکری کی کر سکتے ہیں دمبہ دمبی کی کر سکتے ہیں گائیں بیل بھینس اونٹ اونٹنی ان جانوروں کیا آپ قربانی کریں اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں نیل گائیں وغیرہ یا اور بھی دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی درست نہیں ہے اچھا نیل گائیں وغیرہ جیسے جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ ہمارے علم اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ای ٹی وی ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں یہ گوگل پلیسٹور پر آپ کو مل جائے گا بڑی ہی آسانی سے گوگل پلیسٹور پر آپ کو جانا ہے ای ٹی وی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں ہماری خبروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لائف پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال میرے پاس ہیں مولانا جانور کی عمر کتنی ہونی چاہتے ہیں جانور کی جو عمر ہے عمومی طور پر کبھی کبھار ہم نے بہت سارے موقعوں پر دیکھا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں چھوٹا جانور دیکھا خرید لیا سخصہ دیکھا خرید لیا عمر کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے اور عمر کا لحاظ اتنا چاہیے اگر آپ اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم پانچ سال ہونی چاہیے پانچ سال سے اگر چھوٹا اونٹ یا اونٹنی کو آپ نے خریدا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اسی طریقے سے گائیں بیل بھینس یہ جو جانور ہے اس کی عمر جو ایک کم از کم دو سال کی ہونی چاہیے اگر دو سال سے کم عمر کے جانور ہیں تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے اور بکرا بکری وغیرہ جو جانور ہیں ان کی عمر کم از کم ایک سال ہونی چاہیے اور دنبا اور دنبی کے حوالے سے بھیڑ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے ان کی بھی عمر ایک سال کی ہونی چاہیے مگر چھے سال کا دنبا یا دنبی جو اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک سال بھر کا معلوم ہو ایک سال کے جو جانوروں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کی عمر کا اندازہ نہ ہو بلکہ ایسا محسوس ہو کہ یہ بھی سال بھر کا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی یہ جائز ہے اگر اس سے بڑھ کر ہو مثال کے طور پر بکرا ایک سال گائیں بیل بھینس دو سال اونٹ اونٹنی پانچ سال مگر اس سے عمر میں زیادہ ہو جیسے ایک سال کے بجائے دو سال کا بکرا ہے دو سال کے بجائے تین چار سال کی گائیں بیل بھینس ہے یا پانچ سال کے بجائے چھ سال سال گائیں تو اگر عمر زیادہ ہو تو افضل ہے بہتر ہے مگر اس سے کم عمر کا نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت ساری احتیاطیں ہمیں کرنی ہیں جب میں ہم جانور خریدنے جائیں تو خسائی کے کہنے پر نہ آئیں بلکہ جانور کی عمر آپ معلوم کریں پھر اسے خریدیں خریدنے میں احتیاط کریں لیکن مولانا عموما ہوتا ہی ہے کہ جب جانور خریدنے جاتے ہیں کچھ جانوروں میں عیب ہوتا ہے جیسے دن کٹی ہو کان کٹا ہو تو ایسے جانوروں کی خربانی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم خربانی کر رہے ہیں میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ آپ جب اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر خربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ جانور کو اچھی طریقے سے دیکھیں اگر ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اپنے لئے پرسنلی طور پر تو ہم اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے یہ ہمارے لائق ہے یا نہیں جب آپ اللہ کی رضا کے خاطر یہ کام کرنے جا رہے ہیں اگر جانور کو زبا کرنا ہے آپ کو تو آپ جانور کو خریدنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں وہ عیب دار تو نہیں ہے عیب دار نہ ہو اگر ایسا عیب جیسے دم کٹی آپ نے کہا یا کان کٹا آپ نے کہا یا اس کا کان یا جو بھی چیز اگر تہائی بھر سے کم کٹا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے یعنی ایک تہائی درست ہے اور تھوڑا سا دم کٹی بھی ہے یا تھوڑا سا اس کا کان کٹا ہوا ہے تھوڑی سی تو اس کی قربانی درست ہے مگر زیادہ حصہ اگر اس کا کٹا ہوا ہے چوتھائی سے زیادہ تو اس کی قربانی درست نہیں ہے جیسے ٹرانسپورٹیشن میں لاتے ہو جائے جو اگر تھوڑا سا کٹ گیا تب قربانی ہو سکتی ہے نہیں نہیں چاہے ٹرانسپورٹ میں آپ لے کر آ رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ لے کر آ رہے تو وہ احتیاط کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس جانور کو لے کر آ رہے ہیں اس لیے کہ آپ قربانی دینے کے لیے یہ تو وہ صورت ہوں گی کہ جب آپ زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور زبا کرتے لے جاتے وقت اگر کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اس میں کچھ ہلکا فلکا عیب ہو گیا تو اس کی قربانی یعنی زبا کرتے وقت درست ہو جائے گی مگر ابھی آپ تو لے آ رہے تو ہو سکتا ایک دین دو روز آپ اپنے پاس رکھیں گے یا اس طریقے سے اپنے پاس رکھیں گے تو عیبدار جانور ہو گیا تو اس عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے اچھا یہ تو دن کٹا اور کان کٹنے والے جانور کی بات آپ نے کہی یہ بتائیں کہ اگر جانور اتنا دبلہ ہے کہ اس کا بودہ نکل رہا ہے مطلب اتنا لاغر ہے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا ہے تو ایسے جانور کے قربانی کیسے ہو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب قربانی کر رہے ہیں جانور کو آپ زبا کر رہے ہیں تو آپ اچھی چیز کو پسند کریں آپ جو ہے جانور کو ایسا کیوں پسند کرنے کہ جو دبلہ ہو لاغر ہو یا اس کی ہڈیاں دیکھ رہی ہو ہڈیوں میں مغز باقی نہ ہو اگر ایسا جانور ہے تو یہ بھی عیب میں شامل ہے یہ بھی عیب ہے اس لئے کہ اس کی ہڈیاں دیکھ رہی ہے وہ کمزور چل نہیں سکتا اپنی جگہ پر جان نہیں سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی یہ درست نہیں ہے فربا جانور ہو اچھا جانور ہو اور جتنا اچھا موٹا تندوز جانور ہوگا الحمدللہ اتنی زیادہ فضیلت ہوگی اور اتنی زیادہ آپ کو سواب ملے گا لیکن ناظرین بہت اچھی معلومات ہمیں ہو رہی ہیں دیکھیں جانور جب خریدنا ہو تو اس کو پوری طریقے سے آپ پرک لیں دیکھنے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ ہم کسی کو جب تحفہ دیتے ہیں تو تحفے میں احتیاط کرتے ہیں کہ اسے کہیں پسند نہ آیا تو اگر اسے پسند نہ آیا چیز اچھی نہ لگے یہ ہم عام دوستوں کے لئے کرتے ہیں لیکن جب رب کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو کتنا کچھ خیال رکھنا چاہیے یہ مولانا بتا رکھیں مولانا یہ بتائیے کہ قربانی کا جو طریقہ ہیں جو سننا طریقہ ہیں عام طور پر ہمارے ہیں جو طریقہ رواج پایا گیا کہ مطلب قربانی کریں زباہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ ہوتا سکیں زباہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ قربانی کرنے والے جانور کو آپ لے آئے قربان گاہ میں جہاں پر آپ زباہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو قبلہ روح لٹائے جانور کو یعنی اس طریقے سے بائیں پہلو پر آپ لٹائے اس کا سر جو ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں جیسے ویسٹ کی جانب پچھن کی جانب جو یہ قبلہ ہے تو ہم اس کو اس طریقے دلٹائیں گے کہ اس کا سر جنوب کی جانب ہو اور اس کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے گا یعنی اس کی پشت جو ہے وہ پورپ کی جانب ہوگی ایسٹ کی جانب ہوگی مشرق کی جانب ہوگی مغرب کی جانب اس کا چہرہ ہو جائے گا اور جنوب کی سمت جو ہے اس کا سر ہوگا تو ایس سمت میں آپ جو ہے الٹی طریقے سے وہاں پہلو پر اس جانور کو لٹائیں اور پھر جب وہ بلکل قبلہ سمت ہو گیا اب جو زباہ کرنے والا ہے وہ اس کے پہلو پر اپنا دائیں قدم رکھیں اور سیدھے ہاتھ سے اس کو زباہ کریں یہ زباہ کرنا ہے زباہ کرنے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی ہے عمومی طور پر دعاوں کے کارڈز یا ایسے پومپلٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ جو زباہ کرنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو دعائیں یاد بھی ہوتی ہیں تو جو دعائیں ہیں جو دعا ہے اس دعا کو آپ پڑھ لیں آپ نے اتنا پڑھا اب اس قرآن اپنے تصور میں رکھے کہ میری جانب سے قربانی کرنا ہوں اور پھر اللہ ملکہ امین کا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ جو جانور کو زباہ کریں جانور کو زباہ کرنے میں خاص طور سے اس بات کا خیال لکھیں کہ اس کی چار رگیں کٹ جائیں چار رگیں کٹ جائیں جو ہے ایک جس میں سانس کی نص ہوتی ہے ایک رگ ایک جو ہے کھانا پینا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ہوتی ہے دو خون کی جو ہے رگ ہوتی ہے تو یہ اس طریقے کی چاروں رگیں کٹ جائیں اس کا خاص طور سے آپ نے خیال لکھنا ہے ایسا نہیں کہ بس آپ نے چھوڑی فرائے اور فوراں ہڑ گئے بلکہ آپ اچھی طریقے تھے ان چار رگوں کو آپ کٹ تاکہ جو ہے خون جو ہے وہ اس طریقے سے رگوں کے ذریعے بہار آ جائیں آپ جب آپ نے زباہ کر لیا جانور کو اب آپ جو ہے اپنے نام پر اگر قرمانی کر رہے تھے تو آپ اس کے بات کہیں اب اگر ایک چیز میں خیال رکھیں کہ اگر آپ اپنے نام پر قرمانی نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر بکرہ زباہ کر رہے ہیں آپ اپنے والد کے نام پر یا کسی اور کے نام پر آپ زباہ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر اللہ ما تقبل منی کی بجائے اللہ ما تقبل من کہیں اور پھر اس کے بعد فنا کا نام لے فنا بن فلا کما تقبلتا من خلیلی کا اگر بڑا جانور ہیں تو آپ وہاں پر سات نام آپ کو لینے ہیں تو یہاں اس طریقے سے اللہ ما تقبل من اور پھر اس کے بعد میں جو سات نام ہیں اب ان ناموں کو شمار کر لیں اور پھر اس طریقے سے دعا مکمل کر لیں ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین آپ دیکھیں جانور کو زباہ کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ بھی آپ نے سماعت کیا بڑے ہی پیارے اور سہل انداز میں ہم تک یہ دینی معلومات فرام کر رہے ہیں برکارتی صاحب برکارتی صاحب کے سامنے آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہیں تو آن لائن آپ سوال کر سکتے ہیں میرے پاس جو سوالات ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکیں ایک اور سوال ہے مولانا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جب زباہ کیا جاتا ہے ابھی وہ تھنڈا بھی نہیں ہونے پاتا کہ اس کی کھال ادھے ری جاتی ہے تو کیا اس طرح کرنا درست ہے بلکل قطعی طور پر درست نہیں ہے خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو جانور کو زباہ کرتے ہیں جو قصائی حضرات ہیں میں آج جو ہے ان کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ جانور کو زباہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کی بوٹیاں بنانی ہیں آپ کو یہ کام آپ کے ذمہ اگر کیا گیا ہے تو آپ کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ جب آپ زباہ ہونے کے بعد جب تک کہ وہ جانور تھنڈا نہیں ہو جاتا بلکل ساکن نہیں ہو جاتا تب تک کہ آپ نہ اس کی کھال نکالیں نہ ہی اس کو جو ہے کاٹنا شروع کریں بلکہ آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ بلکل جو ہے ساکن ہو چکا ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہی آپ جو ہے اس کی کھال وغیرہ نکالنا ہے اس کے چمڑا نکالنا ہے اس کا کام آپ شروع کریں ابھی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور کو بس زباہ کیے نہ کیے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں فلان جگہ پر جانا ہے ہمیں اور دوسری جگہ پر آرڈر لیا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے کیا ہے مگر جانور کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کریں بلکہ بہت زیادہ خیال عادی سے مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جانور کو جب آپ لے جاؤں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروط عاظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے جانور کو گھسیٹے بے لے کر جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو اس جانور کو دو مد مار رہا ہے اب آپ سوچو کہ وہ جانور کو گھسیٹے بے لے جا رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ پوجہ اس کا خیال اور اس کے متعلق فرما رہے ہیں تو یہاں پر اب جانور کو زبا کیا نہیں کیا پھر اب اس کی کھان نکالنا شروع کر دیئے اور اس کی چمڑی نکالنا شروع کر دیئے تو سوچو آپ تکلیف دے رہے ہیں یہاں تک کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کو لٹانے کے بعد چھوری تیز کرنے سے منع فرمایا کہ آپ سب سے پہلے چھوری تیز کر لیں اور پھر اس کے بعد جانور کو لٹائے تاکہ اتنی دیر تک بھی اس کو تکلیف نہ ہو اور جب چھوری کا استعمال کریں آپ تو تیز دھار والی چھوری کا استعمال کریں کہ آپ جو ہے ایسی کمزور اور کند چھوری کا استعمال کریں گے بار بار اس کو رگڑیں گے بار بار اس کو کاتے گے جس سے اس کو عذیت پہنچے گی تکلیف پہنچے گی یعنی اتنا خیال رکھا گیا ہے تیز دھار والی چھوری تو جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو تو آپ تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں خطری طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا خاص طور سے خیال لکھنا چاہیے اور جو حضرات قربانی کر رہے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا جانور جب زباہ کیا جا رہا ہے اگر وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے اگر کوئی خصائی صاحب یا جو حضرات جن کو آپ نے بلایا ہیں اگر وہ فوری طور پر خان نکالنا شروع کرتے ہیں یا بوٹی بنانے کے لیے وہ تیادیاں شروع کرتے ہیں آپ ان کو فوراں رکھیں آپ ان کو بنا کریں بھائی پانچ میٹ رکھ جائیں اور اس کے بعد آپ کام کریں مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ خربانی کا جو جانور ہے اس کا بھی اسلام نے احترام سکھا ہے یعنی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانا بھی منع کیا گیا ہے میرے دیکھنے والے ناظرین سے سب سے گزارش ہے کہ ہم اس چیزوں پر عمل کریں بزاقتہ اسلام نے ہمیں پوری طریقے سے رہنمائی اطاف فرمائی ہے یہاں تک کہ خربان ہونے والے جانور کو بھی عذیت دینے سے منع کیا گیا لیکن مولانا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کو لڑاتے ہیں آپس میں جیسے بھیڑ کو لڑا رہے ہیں بگروں کو لڑا رہے ہیں تو اس طرح سے کرنا کیا ہوگا بلکل یہ غلط طریقہ ہے اور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے آپ جس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے لے آرہے اس کا احترام آپ کریں آپ اس طریقے سے لڑا کر آپ ایک دوسرے کو لڑا کر تکلیف دے کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا لڑانے کے لئے جانور کو لائیں اللہ کے نام پر زباہ کرنے کے لئے لائیں جب اس کو آپ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے لائیں تو آپ کو تو اس کا خیال لکھنا ہے اس کا احترام کرنا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے نہ کہ اس کو تکلیف دینا ہے اس طریقے سے یہ بہت غلط طریقہ ہے اور شریعت ہرگز ہرگز اس چیز کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو اس طریقے سے جانور کو لے جائیں اور ایک دوسرے جانور کو آپس میں لڑائیں خطہ ہی طور پر غلط تجھتا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے جانور کو تکلیل پہنچاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب اس کو دنا پڑے گا ناظرین اقرام غور کریں کہ اس طرح سے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں بوکڑوں کو لڑاتے ہیں بکروں کو لڑاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جانور کتنا طاقتوار ہے یہ بتانے کے لئے تو وہ لوگ احتیاط کریں کہ یہ شائر اللہ ہے اور اس کا احترام ہمیں کرنا ہے لیکن مولانا صاحب برکاتی صاحب آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے کہ کچھ لوگ جانور اس لئے لاتے ہیں کہ وہ محلے میں سب سے زیادہ جانور اس کا بڑا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں تو دکھاوے کی خوربانی کیسی دکھاوے کرتے ہیں محلے والے تعریف کرتے ہیں محلے والے کہیں گے فناہ صاحب بہت اچھا بکرہ لائے ہیں فلاہ بہت مہنگا جانور لائے ہیں واہ واہی مل جاتی ان کو تو واہ واہی مل رہی ہے اس کے علاوہ خوش نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ سواب نہیں پاتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کا خلوص پہنچتا ہے آپ کی سنیت سے قربانی کر رہے ہیں تقویٰ پہنچتا ہے اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں محلے والے آپ کی تعریف کر دیں گے واہ واہی کر دیں گے فلاہ صاحب نے اتنا مہنگا بکرہ لائے آج کل عمومی طور پر ایسا ہوتا بھی ہے مارکٹ میں منڈیوں کے اندر جو ہیں کچھ ایسے بکریں یا کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہے بھائی اس کی قیمت پانچ لاک روپے ہے دس لاک روپے ہے اتنی مہنگے مہنگے جانور ہیں تو اس طریقے سے قیمت لگائی جاتی ہے اور ابھی تو ایک جانور کے حوالے سے ہم نے نیوز میں دیکھا تھا کہ وہ تو اس طریقے سے کہ ہم اس بکرے کو ایک کروڑ روپے میں بیچیں گے اللہ اکبر آپ سوچے تو صحیح کہ یہ کیا کر رکھا ہے جو جانور آپ نے اتنا مہنگا اس میں کیا ہے تو کچھ نقش و نگار ہوں گی یا سینگ بڑی ہوں گی یا اس طریقے سے بتانی کے لیے کہ بادام کھاتا ہے یا اس طریقے سے جانور کو لاکر اب مہنگا بکر آپ نے خریدا مہنگا جانور آپ نے خریدا لوگ واہ واہ کریں گے اس نے اتنا مہنگا جانور خریدا لوگ واہ واہی کر لیں گے آپ کے حوالے سے محلہ جان جائے گا مگر اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو سواب نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانی کے لیے کر رہے ہیں حالانکہ جب جانور کو آپ لا ہے تو اس میں گوشت کھانا بھی مقصود نہ ہو یعنی یہ بھی نیت نہ ہو کہ میں گوشت کے لیے بکرہ لے رہا ہوں یا جانور لے رہا ہوں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے آپ کا قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اس کا خون نہیں پہنچتا اللہ فرماتا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے تو آپ جو ہے تقویٰ کے طور پر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت پر حمل کرتے ہوئے قربانی کریں سبحان اللہ یعنی کہ قربانی کے جانور کو دکھاوے کے لئے نہ خرید آجائے اچھا مرحب کچھ لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جانور ہم لے رہے ہیں اگر یہ اٹھارہ ہزار کا ہے تو اس کا گوشت وزن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا پڑتل پڑتا ہے تو یہ وزن کے حساب سے دیکھ کر یا گوشت کھانے کی نیئے سے جو لیتے ہیں تو اس حالے سے کیا اسلام میں کرتے ہیں ہمارے فقہاں نے منع فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کو وزن کر کے خرید آجائے کسی چیز کے حالے سے پوچھنا چاہتے ہیں وزن کر کے خریدنا یہ منع فرمایا ہے آپ جو ہے جانور کو دیکھیں فربا ہے اچھا ہے تندوستے اس جانور کی قیمت لگائیں اور پھر لے اس کو وزن کر کے کہ اتنا کلو ہے تو اتنی کلو کا اتنا روپیہ ہوگا اس طریقے سے خریدنا منع ہے ناظرین اکرام آپ کے بھی بہت سارے دیکھنے والوں کی بھی سوالات آ رہے ہیں کچھ لوگ پرسنل میسج کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایٹیوی کی جو لائف ٹرانسمیشن ہے اسے آپ شیئر کریں تاکہ دور دور تک لوگ اسے دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں کچھ لوگ یہاں پر سوال کر رہے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے وہاں کہ کیا انتقال ہوا یعنی فوت شدہ شخص کے قربانی اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے جہاں فوت شدہ شخص کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے جس میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے میں بتا دوں کہ جس کا انتقال ہو گیا میت کی کہ نام سے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں ہم قربانی کر سکتے ہیں بلا شبہ اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو ضرور اتا فرمائے گا مگر اس کی صورتیں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ جیسے کس کے والدین فوت ہو گئے رشتدار فوت ہو گئے اگر اس نے اپنے طعی اپنے طور پر اس نے ان کے نام پر قربانی کی تو اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے دوست احباب کو کھلا بھی سکتا ہے رشتداروں میں باڑ بھی سکتا ہے ساری چیزیں مگر جس نے وسیعت کی تھی کہ میرے نام پر آپ نے قربانی کرنی ہے ان کا انتقال ہو گیا اب جو ہے اس گوشت کو پورا کے پورا صدقہ کیا جائے گا صدقہ کیا جائے گا غریبوں میں بات دیا جائے گا ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سوال کا تسلی بخص جواب آپ کو ملا مرحبا ایک سوال یہ بھی ہے اگر کسی شخص نے چالیس سال عمر تک یعنی ایک مدد تک اس نے خربانی نہیں کی اور اب وہ خربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں چالیس سال تک خربانی نہیں کی اس نے خربانی نہیں کی اب وہ خربانی کرنا چاہتا ہے دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ خربانی ہر مسلمان آقل و بالق مالی کی نصاب پر آزاد بندہ و مالی کی نصاب اس پر جو ہے خربانی واجب ہے اب دیکھا جائے گا کہ اس نے اتنے سالتیں جو خربانی نہیں کی خربت کی وجہ سے نہیں کی مالی کی نصاب نہیں تھا اس لئے خربانی نہیں کی کس وجہ سے خربانی نہیں کی اگر فقیر تھا مسکین تھا یا دولت نہیں تھی یا وہ مستحق نہیں تھا یا اس کے بعد دولت نہیں تھی کہ وہ قربانی کریں تو اگر ایسا معاملہ تھا قربانی نہیں کر سکا اس لئے کہ اس کی استطاعت ہی نہیں تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں البتہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود مال ہونے کے باوجود صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر اس نے اب تک قربانی نہیں کی دس سال بیت سال تیس سال چالیس سال تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اس لئے کہ واجب کو اس نے ترک کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں اور جتنے سالوں تک اس نے قربانی نہیں کی ہے اتنے سالوں کا کلکولیٹ کریں اور جانور کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا وہ صدقہ کریں صدقہ کریں اب وہ جانور قربانی نہیں کر سکتا اتنا صدقہ کر سکتا ہے یقین دیکھنے والے ناظرین اقرام کے علم اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم بھی سہریاب ہو رہے ہیں الحمدللہ ای ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم تمام کے لئے کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع فرام کر رہی ہیں مولانا صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر سمجھ لیں خربانی اگر اگر والدین کی طرح سے وہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ خود مالی کی نصاب ہے مالی کی نصاب خود ہے لیکن اپنے والدین کی طرح سے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی خربانی کا کیا حکم ہوگا کہ وہ ایک جانور لایا ہے اس نے کہا کہ آج میں ابا کی طرف سے خربانی کروں گا یا یوں کہا کہ میں موالدہ کی طرف سے کروں گا لیکن یہ مالی کی نصاب ہے تو کیا اس طرح سے خربانی ہو جائے گی دیکھیں یہ بلا بہت اچھی بات ہے اپنے ماں باپ کے نام پر خربانی کرنا اگر چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ خربانی اپنے والدین کے نام پر کریں آپ کے دادہ دادی نانا نانی یا جن کے نام پر آپ خربانی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں مگر آپ مالی کے نصاب ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلا آپ اپنے نام پر قربانی کریں کیونکہ آپ پر واجب ہے اگر آپ کے والد بھی مالی کے نصاب ہیں تو ان کے نام پر بھی ان کو قربانی کرنا ہے مگر آپ مالی کے نصاب ہیں آپ پر قربانی ضروری ہے واجب ہے آپ اپنے نام پر پہلے ایک جانور زباہ کر لیں آپ قربانی کر لیں اب اس کے بعد اللہ نے توفیق دیئے اللہ نے دولت دیئے تو آپ اپنے والدین کے نام پر بھی کریں اپنے رشتہ داروں کے نام پر بھی کریں مگر کوئی یہ کریں کہ صرف میں اپنے ماں باپ کے نام پر قربانی کرلوں اور اپنے آپ کو بھول بیٹھوں یعنی جس پر واجب ہے وہ نہ کر کے ماں باپ کے نام پر قربانی کرلیں تو یہ بھی اس کی پکڑ ہوگی اور گنہگار ہوگا یہ بندہ کبھی کبھی عمومی طور پر اس بات کو لے کر میں ایک بات بتانا چاہوں گا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بہت سارے حضرات رہتے ہیں فیملی بڑی ہوتی ہے دس حضرات پندرہ یا اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ گھر میں اببہ بڑے ہیں تو چلیں جو گھر کے بڑے ان کے نام پر انہیں قربانی کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں امی بڑی ہے امی کے نام پر انہیں قربانی کرتے ہیں حالانکہ دوسرے افراد جو ہوتے ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے مگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس طریقے سے وہ قربانی نہیں کرتے ہیں والد قربانی کر والد کے نام پر قربانی کر رہے ہیں والدہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں اگر وہ مالی کے نصاب ہیں اور وہ اجازت دے رہے ہیں تب تو ٹھیک ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے نام پر قربانی کی اور اپنے آپ کو چھوڑے رکھا تو یاد رکھ لیجئے گا واجب ترک ہو گیا واجب کے ترک کرنے کی بنیاد پر وہ گناہ گار ٹھہر آ جائیں گے گناہ گار ہوں گے جس پر خربانی واجب ہیں وہ خربانی خود کریں اور پھر اللہ توفیق دے تو گھر والوں کے نام پر محباب کے نام پر کریں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا جانور لالیاں گھر بے چھے حصے اپنی گھر والوں کے ساتھ سے تخصیب کے ایک حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم کرنا چاہیں تو اس حوالے سے کیا کریں بہت اچھی بات ہے ما شاء اللہ اگر ایسا کوئی کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق دیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگانوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام ہم گنہگانوں کے نام پر قربانی کرتے اپنی امت کے نام پر قربانی کرتے تو امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو قربانی کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر قربانی کریں اور چھے عصے اپنے جو ادھر والوں کے شامل کر لیں بہت اچھی بات ہے اور اس طریقے لے کرنا یہ بہت اچھا عامل ہے یعنی سعادت مندی کی بات ہے تو ناظرین اکرام دیکھیں آپ کے قربانی جو ہے جہاں اپنے گھر والوں کے لئے کر رہے ہیں جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا مجھ پر قربانی واجب ہے پھر وہ ادا کرے اور اگر توفیق ہو تو خلوص نیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام سے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے مگر مولانا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مال بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہیں قربانی کے ایام بھی آتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لئے کیا وعید ہیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ اس لئے کہ جانور کو عزا کیوں دینا کیوں کسی کی جان خدل کرنا اس طرح کی جو سوچ رکھتے ہیں یا پھر وہ جو جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے تو اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے دیکھیں اللہ کی نزدیک قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں جانور کو زبا کرنے سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل پسندیدہ نہیں اب آپ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو پھر آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی رب ہیں وہی خالق ہیں مگر اس کی بارگاہ کے اندر یہ عمل کہ جو قربانی کی جائے جانور کو اللہ تبارک و تعالی خون جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس کو جانور کو زبا کرتے اس کا خون نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جو اس قربانی قبول فرما لیتا ہے اور یہ حکم کیوں ہوتا برحال یہ ہماری عقلیں اس میں ہماری عقلوں کا دخل نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی سوچ نہیں کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم کی سنت ہے آقا کریم علیہ السلام نے جس پر عمل کیا ہم نے اس پر عمل کرنا چاہیے اور حضور علیہ السلام نے تو اس کے حوالے سے فرمایا مفہوم حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما آتے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہوں اور پھر وہ قربانی نہ کریں تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے قریب بھی نہ آئے قریب بھی نہ آئے اللہ حبا اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ محرومی کی بات ہے اور کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر مال دیا ہے دولت دیئے تو قربانی کریں یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا توفہ ہے جو ہمیں مال کے شکل میں ہے تو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اسی مال کا کچھ حصہ ہمیں قربانی کی طور پر قربان قربانی کا جانور لے کر قربان اللہ ہی کے نام پر کرنا ہے اسی کی راہ میں کرنا ہے تو اس میں ججک نہ کیسا اس میں اپنے آپ میں قربانی کے لیے تیار ہونے میں آپ لوگ خوشی سے کریں بلکہ قربانی تو اللہ کے ہی بارگاہ میں جانے والی ہیں اور اللہ اسے خیلن راضی بھی ہوگا مولان صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں اقیقہ کیا جا سکتا ہے بلاشیوبہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے جانور میں آپ اقیقہ بھی کر سکتے ہیں جیتے بڑا جانور ہے جی اور سات حصے ہو سکتے ہیں لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے دو اقیقہ دو حصے ہیں لڑکی ہے تو ایک حصہ اگر پانچ حصے قربانی کے ہیں اور ایک لڑکا ہے اس کے نام پر دو اقیقہ حصے اگر شامل کرنا چاہتا ہے یا لڑکی ہے تو اس کا ایک حصہ اور چھے قربانی کے حصے شامل کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں بلاشیوبہ کر سکتے ہیں کیا جا سکتا ہے بلاشیوبہ کیا جا سکتا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں اس میں اوجڑی ہے تو اس کا کھامہ کیسا ہے کچھ سوال یہاں پر آ رہے ہیں جو پرسنل میں آپ لوگوں سے بھی جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر سوال کرنا چاہتے تو لائف اس میں کمنٹ کریں ہماری فیس بک پر فیس بک آئی ڈی پر آپ کمنٹ کریں پرسنل بھی آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ لیکن اگر لائف میں کرتے ہیں تو آپ کے سوالات دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں مولانا سوال یہ ہے کہ کیا جانور کی اوجڑی کھائی جا سکتی ہیں نہیں قطعی طور پر نہیں بلکہ حلال جانور کے اندر بائیس اجزاء جو ہمارے علمانیں گناہ ہیں فتاوہ رضویہ شریف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا کھانا مناہ فرمایا گیا ہے جن میں ایک اوجڑی بھی ہے جس کو مکروب تحریمی قرار دیا گیا ہے تو قطعی طور پر اوجڑی کو نہ کھائیں بلکہ میں آپ تمامی عزار سے کہنا چاہوں گا میں نے بہت سارے عمومی طور پر بہت سارے جگہوں پر جانا ہوا اور اس میں خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ اوجڑی کو خاص طور سے صاف کروا کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو کھانی کے اندر شوربے میں اس عالم میں ملا کر کھاتے بھی کھلاتے بھی ہے اللہ حبیر آپ سوچیں یہ مکروب تحریمی ہیں جو حرام کے قریب قریب ہیں اس لئے قطعی طور پر اوجڑی کو کھایا نہ جائے اور نہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے بلکہ اس سے احتیاط کی جائے اور جو بائیس اجزاء ہیں وہ ان تمام سے احتیاط لازم ہے ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے بچا جائے بچا جائے بلکل یعنی اوجڑی نہیں کھانا ہے بلکل قطعی طور پر نہیں ہے آپ کے سوال کے تسلیب افجاب آپ کو مل رہے ہیں ایک سوال یہ بھی آئے ہیں کہ بکری جو ہے یعنی چھوٹا جانور جسے کہہ جاتا ہے بوکڑ ہے بکری ہے یا مینڈا ہے اس میں کیا ساتھ لوگوں کی خربانی ہو سکتی ہے یا پورے گھر والوں کی طرف سے خربانی ہو سکتی ہے یا صرف ایک آدمی کی خربانی ہو سکتی ہے دیکھیں چھوٹا جانور بکرا بکری مینڈا دمبا دمبی وغیرہ یہ صرف اور صرف ایک کے لیے اس میں ایک حصہ بہت سارے لوگ کو یہاں پر غلط فہمیاں ہو گئی ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ بکری کی خربانی کرنے تو اس میں بھی ساتھ نام میں شامل کر سکتے ہیں کس طریقے سے جب جو ہمارے فقعہ نے واضح طور پر فرما دیا بلکہ میں آپ کو بتا ہوں ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اونٹ کی قربانی کی میں ستاعت رکھتا ہوں اور ساتھ حصے ہیں اس کے اندر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دستیاب نہیں مل نہیں رہا بڑا جانور مل نہیں رہا تو اگر ایسا ہی جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ اگر بکرے کی ایک بکرے پر اگر ساتھ نام لے جا سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرما دیتے ٹھیک ہے اس کے بدلے بکرہ لے لو اور اس پر ساتھ نام لے کر قربانی کر دو مگر نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اونٹ دستیاب نہیں ہے اونٹ نہیں ملنا تو آپ ساتھ بکرے خریدیں اور پھر اس کو قربان کریں ساتھ بکرے تو اس سے اس بات کا اندازہ واضح طور پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو ساتھ نام کا ذکر کیا گیا اور وہ اونٹ زباہ کرنا چاہ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ساتھ بکرے گنا کر یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے یہ بکرے کی ایک بکرے کے اندر ایک حصہ ہوگا اور اگر آپ کو جتنے حصے کروانے ہیں آپ جو اتنے حصے کی قربانی کرنے کے لیے اتنے جانوروں کو لیں یعنی جس طرح یہ حصے آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شروع پروگرام کے ابتدائی میں آپ نے بتایا تھا کہ جانوروں میں کتنے حصے ہیں کس جانور میں کتنے حصے ہیں تو جو لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہوں گے ایک سوال آ گیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا ایک اور سوال مولانا یہاں پر آیا ہے کہ جو جانور پیدائش جس کے سر پر سنگھ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کیا ہو سکتی ہے ہاں اگر پیدائشی سنگھ نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے درست نہیں اگر سنگھ جیسے تھی اور سنگھ ٹھوڑ گئی نکل گئی اور ایسی کہ اس کے سر کا جو ایک گودہ نظر آ رہا ہے تو پھر ایسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے اگر پیدائشی سنگھ نہیں ہے تب تو درست ہے مگر یہ کہ اگر تھوڑا بھی توڑ گیا سنگھ تو بہرحال وہ بھی درست ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں مگر اتنی سنگھ ٹوٹ گئی کہ اب اجھے سنگھ پر جڑ سے اکھڑ گئی یا اندر سے گودہ اس کا نظر آ رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے یہ عیب میں شامل ہوگا اور میں نے پہلی ذکر کیا عیب آپ جب جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں تو اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے عیب سے خالی ہونا چاہیے یہ سنگھ ٹوٹنا بالکل نکلنا یہ عیب ہے یعنی بے عیب جانور کی ہمیں قربانی کرنی ہے اور اللہ کی رضا اس سے حاصل کرنی ہے ناظرین اگرام یہاں پر ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آخر میں حضرت سے ہم کچھ معروضات دینا چاہیں گے کہ عیب کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کیا آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اے ٹی وی کے ذریعے سے تمامی لوگوں کو میں اے ٹی وی چینل کے تمام ناظرین کو اور جو جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں ان تمام کے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے تکبیر تشریق پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد صحابہ اکرام کا معمول تھا صحابہ اکرام اس طریقے سے تکبیر تحلیل تحمید بیان کیا کرتے ہیں ان دنوں میں خاص طور سے اور ہمیشہ معمول یہ رہا کرتا تو آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات جو ہے تکبیر تحلیل تحمید یہ بیان کر کریں اور ساجدت عید کے دن خاص طور سے ایک وظیفہ میں آپ تمامی حضرات کو نظر کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات کو پیش کر رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ آپ حاصل کریں گے اور وہ وظیفہ بڑا مختصر ہے مرد ہو عورت ہو تمام کے تمام جو ہے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ عید کے دن جو کئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ تین سو مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے فوج شدہ تمام مرحومین کے نام پر اس کا ثواب نظر کر دیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمام مرحومین کو جس جس کو ثواب نظر کرے گا اللہ تعالیٰ تمام کی قبر میں ایک ہزار انوار کو داخل فرمائے گا اور جب پڑھنے والا خود فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار کو داخل فرمائے گا اس لیے آپ ہرگز ہرگز نہ بولیں تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی خود بھی پڑھیں اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بتائیں والدین کو بتائیں بھائی بہنوں کو بتائیں رشتداروں کو بتائیں جہاں تک کہ ممکن ہو سکئے آپ بقر عید کے موقع پر بھی اور رمضان المبارک کے عید کے موقع پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ والدین اس عمل کی برکتیں آپ کو ضرور اتا فرمائے گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکت سے مالا مال ہوں گے اگر اجازت ہو تو ایک سوال لینو ایک آخر میں ایک سوال آئے ہیں تعلیب اتھر الخادر صاحب پہ ایک سوال ہے علامہ جس طرح بڑے جانور کا گوشت غربہ میں تقسیم کرتے ہیں اسی طرح بکرے کا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں بلا شبہ بلا شبہ آپ جس طریقے سے بڑے جانور کا گوشت تقسیم کرتے ہیں چھوٹے جانور کا بھی گوشت تقسیم کریں گے اب اس میں دیکھیں کہ حکم یہ دیا گیا جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جانور کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک آپ اپنے لئے رکھیں ایک دوست احباب پڑوسیوں کے لئے رکھیں اور یہ غریبوں میں تقسیم کریں اگر آپ کی ضرورت ہے آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورا کی پورا گوشت رکھنا چاہتے ہیں آپ پورا پورا گوشت رکھ سکتے ہیں آپ پورا گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ پورا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں آپ بڑے جانور کو پورا تقسیم کرنا چاہتے ہیں تقسیم کریں بڑا جانور پورا رکھنا چاہتے ہیں پورا رکھ سکتے ہیں اسی طریقے میں بکرے کا چھوٹا جانور آپ وہ چھوٹے جانور کو پورا تقسیم کرنا چاہتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن امیمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اچھا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے لئے رکھتے ہیں غربہ میں تقسیم کرنے کے جانے غلط طریقہ ہے تو وہ ہٹیوں کو وغیر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو اپنے لئے پسند کریں وہ اپنے بھاجیوں کے لئے پسند کریں بلکہ دیکھا جائے تو یہ داماد کے لئے یہ فلاں بیٹی کے سسرال کے لئے اس طریقے سے جو نکال کر رکھا جاتا ہے اور غربہ کے لئے جب بات آتی ہے تو وہ گلی سے لئے حکیان جو ہیں دے دی جاتی ہیں تو کیا اس طرح سے دینا درست رہے گا نہیں بلکل جو ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اسی لئے حکم دیا گیا تین حصے کیا جائے اور برابر برابر حصے کیا جائے برابر برابر حصے کیا جائے اور آپ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے داماد کے لئے یا اپنے رشتہ داروں کے لئے زیادہ تر رکھ دیں اور جو ہے تھوڑا وہ تقسیم کرنے کے لئے رکھیں مگر جو بھی آپ دیں تو ایسا نہ ہو کہ جو بچا کچا ہو جس میں کچھ بھی نہ ہو گوشت نہ ہو صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ غریبوں کو بھی دیں تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں آپ اپنے دوست احباب کو بھی دیں اور خود اپنے لئے بھی رکھیں جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ہم برکاتی صاحب کا تہجز سے شکر گزار ہیں شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڑل میں سے ہمارے لئے ای ٹی وی کی ناظرین کے لئے وقت نکالا بہت بہت شکریہ امید کریں گے کہ آئندہ بھی جب ایسے پروگرام منفض ہو تو آپ وقت دیں گے ضرور ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے لئے ہمارے ناظرین کے لئے وقت نکالیں ناظرین اکرام بقریب جو قربانی ہیں یہ پیار باتنے کے خربانی ہیں محبتوں کے لئے خربانی ہیں صفائی رکھیں اپنے آتراف گندگی کو نہ پلنے دیں گندگی سے پاک اپنے آپ کو رکھیں یہاں جب جانور زبا کرنے تو اپنے پاس اپنے گھروں کے آتراف پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں پاکی آدھا ایمان ہیں اس حوالے سے اسلام میں بہت ساری تاقیدیں اور وعیدیں دونوں بھی آئی ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکی کا خیال رکھیں مجھے آپ نے میزبان مغدو علی نیاز کو دیجئے جازت انشاءاللہ آپ کے لئے پروگرام میں پھر ملافت ہوگی السلام علیکم